سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے جی ہنجی فرینڈز اس میں میں آپ سے اپنی کوئی ڈیلی کی روٹین نہیں شیئر کرنے والی اس میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک ماہ کا پیار ایک ماہ کا پیار ایک ماہ کی ڈیوٹیز ایک میں ایزا مدر کیسی ہوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں دکھانا چاہتی ہوں جی ہنجی دکھانا چاہتی ہوں کہ میں ایزا مدر کیسی ہوں دو چینلز چلانے کے ساتھ ساتھ کیا میں اپنی جیوٹیز پوری کر رہی ہوں کیا میرے بچے میرے سے خوش ہیں کیا میں ان کے کمی کام کرتی بھی ہوں یا نہیں کرتی ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے صبح ساڑھے چھے بچے کا ٹائم ہے میں نے علی رافی کو اٹھایا ہے اور میں تیاری کر رہی ہوں ان کے بریک فاسٹ کی ان کے لنچ کی تھوڑا بہت کچن میں کھلا رہا اگنور کیجئے گا آپ کو بتا ہے رات کو کوئی دودھ بکارا کا کپ یا لیٹ نیٹ کی چائے کا کپ بکارا ہوتا ہی ہے تو میں اس میں اپنی روٹین نہیں آپ سے شیئر کروں گی وہ چیزیں بالکل میں نہیں دکھانے والی ہوں وہ آپ نے دیکھی ہے بہت بار تو پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ مجھے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک ماں کے اوپر ہے تو مجھے بتا ہے آپ سب لوگ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو تو آپ لائک کریں گے ہی اور شیئر بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے میں آپ سے کروں گی اپنے دل کی ساری باتیں اور آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور چاہے آپ ٹائم نکال کے آرام آرام سے دیکھئے گا تسلی سے دیکھئے گا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے اچھے چھے کومنٹس کرنے اور بتانے کہ ایزا مدر میں کیسے ہیں جی بس آپ کا بریک فاسٹ ریڈی ہے اور یہاں پہ یہ تلہ کے سلائس کو بھی جیم لگانے میں نے کورنرز کٹ کی ہیں اور میں آپ کا بس چاہے نکال لے لگی ہوں تو یہ میرے تینوں بچوں کا ناشتے کی تیاری ہے یہ کبھی باکر کھانی کھاتے ہیں کبھی رس کھاتے ہیں میں ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دیتی ہوں یہ جو میں دکھا رہی ہوں ایزا ہی ڈیلی نہیں ہوتا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن میری ڈیوٹی وہی رہتی ہے تو آپ لوگوں نے بس مجھے یہ بتانا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں صحیح کر رہی ہوں اپنے بچوں کو کچھ چیز مستوں نہیں کر رہی اور یہ میں نے بنایا ہے ان کے لنچ کے لیے پراتھے اور انڈے ہارڈ زردی والے یہ انڈے کہتے ہیں کہ جی ماما ہمیں ہارڈ زردی والے انڈے آپ لنچ میں دیا کریں اور کبھی یہ لے کے جاتے ہیں کبھی نہیں لے کے جاتے ہیں کبھی سالن لے جاتے ہیں اور جیسے کہ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں ان کو سالن نہیں دے رہی ہوں کیونکہ وہ اتنے گھنٹے باکس میں بند رہتا ہے صبح کا تو سام ٹائمز یہ پیسے لے جاتے ہیں ماما ہم پراتھوں کے ساتھ کچھ انہیں منگوالیں گے کچھ منگوالیں گے وہاں پر کافی سہولت ہے ماشاءاللہ سے یہ کام مجھے کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت تسلی ہوتی ہے میں کہتے ہیں میرے بچے یہ نکل کو کہیں کہ ہماری ماما تو شاید چینل چلاتی تھی تو اس لئے صبح اٹھتی نہیں تھی ہمیں میرے بچے چائے بھی بنا سکتے ہیں خود ناشتہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنے ہاتھ سے کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور آل ریڈی یہ ان کی ڈیوٹی بہت ٹاف ہے تو میں ان پر برڈن نہیں دالتی گھر میں کسی بھی کام کا ہاں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کبھی سنڈے کو میری ہلپ کروا دیں کچھ بھی کروا دیں تو ان کے اور ان کے پاپا کی مرضی ہوتی ہے پھر لنچ باکس ریڈی ہو چکی ہے ہنجی ہرین اٹھتی ہیں آپ اچھلاو علیکم میں شد کے اس کے سوشی طبیعت نہیں چھیک اس کو تھوشی نیک میں پین ہے رات کو مسئلے کی گئی تھی ڈاکٹر کے تو دیکھو میں میڈسن دی ہے رات میں تلہا 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 اٹھ جائیں اسلام علیکم تلہا چلاؤ میں آپ کو برش کروا ہوں اچھا میری جوان میری جوان میری جوان میری جوانی دورا جمعی دے میرا بچہ اچھا 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 میری جوان چلاؤ چل آجو جاؤ میری پاش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنی نیند آئی ہے لیکن ماں تو آپ کو پتہ ہے ماں ہوتی ہے ماں نے تو صبح اٹھنا ہی ہے اپنی ڈیوٹیز انجام دینی ہی ہے اس کو نہیں پتہ میں رات کو ہرین کے ساتھ کتنی ڈسٹرب رہی ہوں اور اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور وہ بھی بہت ڈسٹرب تھی لیکن مجھے یہ ہے کہ بچوں کو سب کچھ ٹائم پہ چاہیے ہی چاہیے کہ میں نہیں اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دے سکتی اور یہاں پہ اس کو میں نے فریش کر دیا ہے دودھ برش وغیرہ سب کچھ کروا دیا ہے اور اب میں ان کو ناشتہ کروا ہوں گی ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کو آپ کو پتہ ہے اے ٹو زیٹ خود ہی سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی علی رافے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے علی رافے کو بھی کہنا پڑتا ہے سام ٹائمز وہ بھی چٹنگ لگا جاتے ہیں برش وغیرہ کرنے میں تو ان کو بھی ڈیلی مجھے کہنا پڑتا ہے چیک کرنا پڑتا ہے اور سب ہی کے بچے مجھے پتہ ہے ایسا ہی کرتے ہیں سب ماہیں ایسے کرتی ہیں ہر ماہ کی ڈیوٹی ہے اکیلی میں ہی نہیں ہوں میرے سے بھی زیادہ ماہیں کرتی ہیں مجھے پتہ ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لیے ہے کہ یار آپ دیکھ سکتے ہو کہ یار کہ ایک ماہ ایک ماہ اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ اپنی لائف کو بھی منیج کس طرح سے کرتی ہے میں کس طرح سے اپنے چینل چلاتی ہوں چینل کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کی ایڈیٹنگ میں اس کی ویڈیو میکنگ میں ایک اچھا خاصا ٹائم مجھے چاہیے ہوتا ہے جو میں چاہے لیٹ نائٹ نکالوں اپنے لیے یا میں دن میں نکالوں کسی بھی ٹائم وہ سب مجھے کرنا ہی ہوتا ہے یہاں پہ تلحہ صاحب کی اکثر زید ہوتی ہے کہ مجھے یہ آپ خود کرنے دو یہ اولا کام مجھے کرنے دو لیکن پھر بھی میں اس پہ نہیں چھوڑتی ہوں سارے کام تو بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہے اپنے کام کرنے ہی کرنے اور اس کے بدلے میں اس کو نہیں پتا کہ یار ان بچوں نے بڑے ہو کے کام آنا ہے نہیں آنا اور اللہ بھک سب کے بچوں کو کامیاب کریں نیکی کی ہدایے دیں میں کہتی ہوں کہ آپ کے اپنی پروش تو ہوتی ہی ہے لیکن پھر بھی یار آج کل کا زمانہ جس طرح سے جا رہے ہیں ہم میں کسی جس کی کوئی گارنٹی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آگے کیا ہو دس یہاں پہ علی رافیگر ٹائم ہو چکے اوکے جی شاباش اللہ حافظ ہنے انہ آپ کو بائے کیا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہو آپ گیم کھل رہے ہو آپ گیم کھل رہے ہو چلو جا پی گیم کھل اگر ٹائم آور ہو گیا پا پا تیار اور یہ جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جتنی دیر آسف چھوڑ کے آتے ہیں تلہہ کو اتنی دیر میں میں بچوں کا روم نیٹ کر لیتی ہوں انہوں نے جو پہنے ہوتے ہیں آنک کے مدرسے سے کپڑے ان کے کپڑے پہلے سے ہی میں نکال کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے تو بس انہوں نے آنے اور چینج کرنے اور ٹوشن چلے جانے بیچ میں تھوڑا سا یہ اپنا کھانا پینا کرتے ہیں تھوڑا سی بریک کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ان کے جو ایک دن کی یا دو دن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی واشنگ پہ میں لگا دیتی ہوں بچوں کو آپ کو بتا ہے کوئی بھی کپڑا کبھی بھی چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی چیز تو اس لئے پھر ڈیلی کے ہی ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے کپڑے واش کر کے رکھ دوں پھر یہاں پہ جناب واشنگ کپڑے لگا کے تو باری آتی ہے ہورین صاحبہ کی اتنی دیر میں ہی میں ناشتے سے پہلے ہورین کو ریڈی کر دیتی ہوں ہورین بھی فریش ہو گئی ہے اس کا بھی میں نے موہاں سب اچھتے سے واش کر دیا کپڑے چینج کر دی ہیں اور صبح صبح اس کا موڈ بہت فریش ہوتا ہے ماشاءاللہ سے ایک دو دن ہم نے پنکھا چلایا تھا جس کی وجہ سے اس کی نیک پہ شاید ہوا لگ گئی تو یہ بہت زیادہ اس کو نا پین تھی پھر خیر میں نے میڈیسن دی تو فرق پڑ گیا یہاں پہ میں نے تلہ بھائیا کے بھی کپڑے نکال دی ہیں جو اس نے سکول سے آکے نہانا ہے اور بیچ میں میں نے آپ کو نہیں دکھایا ناشتہ وغیرہ وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں میں آصف کو کیسے آفیس بھیجتی ہوں یہ آصف کے آفیس جانے کے بعد کا ہے ہرین کے لیے بن رہا ہے یہاں پہ ساگو دانا کیونکہ یہ دوپہر میں ساگو دانا کھاتی ہے اور یہاں پہ یہ سو چکی ہے آصف کے آفیس جانے کے بعد یہ لڑکی سو جاتی ہے اور تب تک تلہ کے آنے تک میری ڈیوٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہ گھر کے سارے کام کچن نیٹ کرنا اس طرح سے ہرین کے لیے جو بنانا ہے جو بچوں کے لیے بنانا ہے وہ چیزیں میں ریڈی کر کے رکھتی ہوں پھر صفائی والی باجی آتی ہیں ان سے صفائی کروا لکھیں آسان کو کر آسان کو جی اور یہاں پہ بس مکس پیچٹیبل بنانے کے تیاری چل رہی ہے اور یہ آلو رکھے ہیں میں نے اس کے براؤں کی چپس پہلے یہ کٹنگ کرلوں ساری تو پھوری کو لگی ہوئی ہے بھوک کھا کر رہی ہے چل چل چپ کرنا تل ہاں آچھا چل چپ کر تلہ کھولو آفے لوگ کیوں لگایا ہے آجھا چل چپ کر تو یہاں پہ جناب کھانے کو میں دم لگاتی ہوں اور جاتی ہوں تلہ کو نہیں لاتی ہوں ہرین اپنی طبیعت کی وجہ سے ڈسٹرب ہے سوکے اٹھی ہے لیکن پھر بھی فریش نہیں ہے اور یہاں پہ تلہ صاف فریش ہو چکی ہے انہاں دھوکے ساتھ میں کھانا میں نے دم پہ لگایا ہوا ہے آٹھا میں نے گون لیا تھا جب تلہ سکول تھے تو وہ تو خیر آپ کو میں نے بہت دفعہ اپنی روٹین دکھائی ہے یہاں پہ صرف میں بچوں کی اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہوں پورا دن اور سب ہی ماہیں کرتی ہیں یہ ایک میری ہی ڈیوٹی نہیں ہے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جس نے نہیں کیا یہ تلہ صاحب کا یونی فورم ہے جو ڈیلی واش ہوتا ہے پینٹ میں دو دن کے بعد کرتی ہوں اگر گندی ہو تو میں تقریباً ڈیلی بھی کر لیتی ہوں ٹیپینٹ کرتا ہے کہ اس نے کتنا گندہ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے مار رہے ہیں پینٹے ہیں صرف کے ساتھ اور اس کو پانچ منٹ ڈپ کر کے میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں آ گئی ہوں روٹی کی طرف کیونکہ ہورین اور تلہ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تلہ سکول سے آ کے روٹی کھاتا ہے ٹھیک ہے جی میں کبھی کھاتی ہوں کبھی نہیں کھاتی آج میں نے نہیں کھائی تھی کیونکہ میرا ایوننگ میں چپس بنانے کا پلان تھا جی پتہ ہی نہیں چلتا یار پورا دن کیسے گزر جاتا ہے آپ لوگ کے سمٹائمز میں جواب بھی نہیں دے پاتی ہوں کبھی ڈیلی میں اپلوڈ نہیں کر پاتی ویلوگ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ یار پہلے جو میری مینڈ ڈیوٹیز ہیں میں وہ پوری کر دوں اور اس کے بعد اچھا یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں اپنے بچوں کبھی کبھی بنا کر دیتی ہوں دیسی گھی کی ایسے روٹی اور اس کے اوپر شکر اتنی ٹیسٹی لگتی ہے نا یار شکر دال کے اس کو رول بنا دو یہ ہورین کی بھی فیوریٹ ہے تلہ کی بھی فیوریٹ ہے اور ویسے میرے پاس کڑی بنی ہوئی تھی کلم کی لیکن میں نے سوچا کہ ان کو یار میں دیسی گھی کی روٹی شکر کے ساتھ بنا دیتی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہلی رافے بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے پاپا بھی نہیں ہوتے ان کے پاپا گھروں تو ان کی تو ڈیمانڈ ہوتی ہے جی مجھے بھی یہی روٹی دے دو لیکن جب سے ان کو ڈیابیٹیز ہوئی ہے تو پھر میں ان کو آوائٹ کر رہی ہے ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں کرتی تو خیر بس یہاں پہ ان کو میں نے روٹی دینی ہے اور اس کے بعد باری آجے گے نماز کی تو نماز کی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تلہ کو ٹائم میں آپ کو ساسا دکھائے جا رہی ہوں تو یہاں پہ تلہ اپنا کارٹون بھی انجوائے کر رہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ریلیکسیشن کا ٹائم بھی میں دیتی ہوں کہ سکول سے آیا ہے تھوڑا سا یہ فریش ہو جائے ریلیکس ہو جائے روٹی کھا کے تو اتنی دیر یہ ٹی وی واش کر لیتا ہے ساتھ میں اس کو میں اپنے ساتھ نماز پہ کھڑا کرتی ہوں کہ اس کو پتا ہو کہ جی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے ابھی چھوٹے ہیں پڑھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار ایک روٹین بچے کی بن جاتی ہے تو پھر وہی عادت بڑے ہو کہ کنٹینیو رہتی کیونکہ ماشاءاللہ سے علی رافعہ میں تو وہ چیزیں ہیں وہ ماشاءاللہ سے خود بھی اب سمجھ دار ہیں ان چیزوں کو ان کو بہت پتا ہے ہم ٹائمز تو وہ مجھے بھی بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں چیزیں جو مجھے بھی نہیں پتا ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ دابت اسلامی کے مددسے میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہم آپ کی گائیڈنیس چلتی ہے یہ تلحہ صاحب اب نیند آگئی تھی تلحہ صاحب کو روٹی کھا کے نماز پڑھ کے لیزی ہو گئے تھے تو جی پانی دے دیں آپ کو پتا ہے ماں نے تو مانا کرنا نہیں ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے یار اگر میرے بچے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں پانی بھی مانگے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ تم نواب ہو تو میں بیٹھ پر پانی کیوں دوں یار مجھے پتا نہیں کیوں اچھا لگتا ہے یار ایک چھوٹے چھوٹے سے کام بھی نہ تو بھی کر رہے چاہیے ہاں ساتھ میں سمجھانا چاہیے ان کو کہ یار آپ خود بھی لے سکتے ہو لیکن پس پھر بھی کہ یہ ایکسٹر لاڈی سمجھ لیا تو خیر یہاں پہ گیس بہت سلو تھی اس کو بھی میں نے بلکل ہلکے دم پہ رکھ دیا تھا یہ بن رہی تھی یہ تلہ کو میں نے سلا دیا تھا کیونکہ تین بجے تک میں اس کو ابھی سوا دو ہوئے ہیں دھائی پونے تین تک یہ سو جاتا ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ صرف میں کہتی ہوں کہ یہ ریسٹ کر لے تو یہ فریش ہو جائے گا یہاں پہ اس نے جگہ پہ گھرا دیا پانی اپنی جگہ پہ اور اب میں نے اس کو لٹا دیا اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے چلتا ہے ایسے یہاں پہ ٹی وی میں نے کر دیا بند اور اس کے چاؤں چاؤں ہو رہی ہے کہ ماما ٹی وی کیوں بند کر دیا مجھے دیکھنے دو لیکن یہ صرف پانچمنٹ کی چاؤں چاؤں ہوتی ہے اس کے بعد یہ سو جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ نہانے کے بعد بہت مزے کی نیند آتی ہے دوپہر میں اور یہاں پہ میں نے سوچا تھوڑی سی آپ کو اپنی شکل بھی دکھا دوں آپ لوگ بور نہ ہو جائیں کھانا میرا ریڈی ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں چپس تین بچ چکے اور یہ لڑکی سو چکی تھی نیند پوری کر چکی تھی تو طبیعت بھی اس کی کچھ ٹھیک نہیں ہے بس چپکو چپکو ہی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو بھی سا سا ٹائم دے رہی ہوں کھیل رہی ہے کیونکہ یہ بور نہ ہو کیونکہ سارا دن تلہا نہیں ہوتا ہے اور پھر تلہا کی بھی آپ کے سامنے ڈیوٹی ہے کہ اس نے آنا ہے کھانے اور سو جانا ہے تو ان کا جیسے پہلے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا تھا ہرین اور تلہا کا ویسے بھی آپس میں ٹائم سپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں سارے بچوں کو ٹائم بھی دوں ان کی جیوٹی سپوری کرنی تو ایک بار الگ بات ہے لیکن ان کے ساتھ کھیلنا ان کو سمجھنا ان کے ساتھ گپ شپ مارنا ایک یہ بھی لازمی ہونا چاہیے اتنی ماں ہونی چاہیے چاہے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو خیر باری باری سب کے ساتھ ڈیوائٹ کر کے میں سب کو ٹائم دے دیتی ہوں اس کی مستی چل رہی ہے اور وہاں پہ ساسا چپس بن رہی ہے اور اس کو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا مائنڈ فریش ہو جائے طبیعت اس کی نہیں ٹھیک تھی رات میں بہت ڈسٹرپ تھی تو اب الحمدللہ ٹھیک ہے میں نیکسٹے آپ کو پتہ وائس آور کر رہی ہوں اس ویڈیو کا کل سارا دن میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ بس میرے پیچھے 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 اس نے مجھے نہیں چھوڑنا اور یہی ٹائم ہوتا ہے میرا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے کچھن کو نیٹ کر دینا جو دوپہر کے کھانے کے برتن ہوتے ہیں وہ بھی اور جو ہنڈی وغیرہ میں بنا لیتی ہوں تو اس کے بھی دیشکی وغیرہ واش کر کے باکسز میں نکال کے میں رکھ دیتی ہوں تک کہ میرا ہی کام اس میں کم ہو جاتا ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہے میری روٹین تو یہ ہے کہ میں پھر بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں یہاں پہ ہورین اور میں چھپن چھپائی ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں ایک دم نیٹ چھپ جاتی ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتی ہے پھر وہ چھپتی ہے کہتی ہے ماما مجھے ڈھونڈو مجھے پکڑو تو یہ ہمارا تقریبا ڈیلی کا ہی ہوتا ہے اس بہنے میں چلو یار میں بھی تھوڑا سا بھاگ دور لوں اور اس کو یہاں پہ پھر چڑ گئی ہے یاد آگیا کہ ماما مجھے گودی اٹھا لیں گودی اٹھا لیں گودی اٹھا لیں اور مجھے وہ دیا کہ یاد جب آئل کا کام کر رہی ہوتی تو مجھے ہوتا ہے کہ ہرین کچن میں نہ آئے کیونکہ بچی ہے یہ گم ہلاتی ہے چولہ بھی ہلاتی ہے بٹنز بھی چھیڑتی ہے اور تلہ بھی یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اور جب تک تلہ کو میں نے اٹھانے چپس نے ریڈی ہو جانے ہیں ساتھ ساتھ میرے چکر چھتکے بھی لگ رہے تھے جو کپڑے دھولے ہوئے تھے ان کو اتار کے لے کی آئی تھی میں بار بار اور اس کو بھی ساتھ میں گود میں لے کے جانے اس کو نیچے میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہوں رونے لگ جاتی ہے کہ ماما کدھر چلی گئی ہے اور یہ میری چائے کا بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے چار بجے کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ میری چائے کا ہوتا ہے اور یہاں پہ تلہ بھائی کو میں نے اٹھا دیا ہے بس یہ بھی بہت زیادہ اس ٹائم لیزی ہو جاتا ہے ایک دم اٹھا نہیں جاتا اس سے ساری گل گل گومنے لگ گیا سار گل گل گومنے لگ گیا شدکے تھوڑ ٹیک لگا اور ریلیکس کرو پہلے اٹھ کے بیٹھو سونا نہیں دوبارہ ٹھیک ہے یہ کھاؤ ابھی آپ کا مائن فریش ہوگا ٹی وی آن کر دوں ٹھیک ہے آپ تیار تو ہوئی بھائی کی آنے تک ٹی وی دیکھ لو یہاں پہ ہرین باچی کا دل کر رہا تھا کہ ماما آپ بھی میرے ساتھ چپس کھائیں اور اس کو ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ماما کو دوں پہلے کچپ کھاتی ہے اس کے بعد یہ چپس کھاتی ہے بچے آ چکے ہیں سکول سے اپنے مدرسے سے ریکارڈ میں اس سے نہیں کر سکی کیونکہ مہا سر کی نماز پہڑی تھی دن درمی انہوں نے چینج کر لیا آتے ہیں ان کے سب سے پہلے الفاظ اسلام علیکم نایتا کیا تھا شیلف پہ سیدھا ان کی نظر فوراں چپس کے اوپر پڑی ہے اور انہوں نے تینکیو والدیا جی اچھا جی کیسا ہے آپ کا دین آج کا بچہ تلہ سامنے ہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت کم نظر آؤں گی کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بچوں پہ کہ میں بچوں کے لیے کیا کرتی ہوں تو چلو اس محالے بچوں سے ہی ہو جائیں کچھ سوال تلہ ذرا ہٹیں مجھے علی لالا سے اور رافی لالا سے کچھ سوال پوچھنے دے چھا جی تو آپ خوش اپنی موم سے بہت زیادہ بہت زیادہ پکی بات ہے اگر آپ کو آپ کو اپشن دیجئے اپنی موم چینج کرو تو نہیں نورمالی چھوٹے ہوتے سب بچوں کے ذن میں ایک سوال آتے اپنی خالہ کو دیکھ کے یا کسی اچھی سی ٹیچر کو دیکھ کے ہر کوئی سوچتے کہ یہ ہماری مومی ہوتی یہ ہماری مومی ہوتی یہ اکسر نورمالی بچوں سے سوچھتے ہیں تو میرے سوچتے ہیں میں بھی ابنے بچوں سے پوچھ ہی لوں اپنے سکول میں مجھے دیکھتے ہیں میساoks ہم ڈی یہ سامنے آئے آپ نے سر نہیں آرہے یہ در آکے بتائیں جی ٹیلا میساں میساں مجھے دیکھتے ہیں سب بچوں کی موم ہے کائی صور پر کی شکل یہ بھی کوئی نہیں بات بتائی ہے آپ نے آج کی اور یہی ٹائم ہوتا ہے میرا علی رافی کے ساتھ گپ شپ کا کچھ اپنی سناتے ہیں کچھ میں سناتی ہوں وہ اپنے پورے دن کی بتاتے ہیں کہ ماما مدرسے میں ایسے ہوا ویسے ہوا اور یہاں پہ ہم دلہ کے ساتھ دمزاہ کرنے لگے ہوئے تھے تو کھر بچوں کے ساتھ یہی ہسنے کھیلنے کا ٹائم بڑا اچھا گزر جاتا ہے دلہ کیچن سے آواز آئی ہے ذرا جا کر دیکھو بلی تو نہیں آئی کیا ہوا ایک ساتھ فرینڈز کو بتا دو کچھ سمجھ آئی فرینڈز ہوا کیا ہم نے کہا تلہ کو دیکھو کچھن میں بلی آئی ہے سمجھ ککھ نہیں لگی مجھے پتہ ہے میں بتاتی ہوں تلہ گیا ہے کچھن میں بلی چیک کرنے کیونکہ ایک سب ہوتا ہے چھت کے دروازہ کھلا ہو یعنی چھت کھلا ہو نا تو بلی اوپر سیڈیو سے آ جاتی ہے اور سیدھا کچھن میں جاتی ہے مہرانی تو اس کی چیک کرنے گیا اوپر سے رہ پیچھے 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 بلی پتہ نہیں فیری پہ سمجھ آئی کہ نہیں تلہ تمہارے پیچھے اچھا بھرین نے بھی جانے بلی دیکھو ہرین تو آپ کے پیچھے کیٹو ہرین تو خود کیٹو لگ رہی ہے چلیں بس ٹویشہ نکلیں بھی پیچھے شاپاش یہ ٹویشہ بھی ٹھاؤ اور میری ابھی چائے چل رہی ہے جی ابھی تک چل رہی ہے جی چلو جاؤ جی تلہ 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 بس انا اسلامی بھرین جی چوشن سے آگئی ہو اور اسن کے پاپا بیا جلدی آگئی ہے بھرین کو میں سلا رہی تھی کیونکہ آج یہ سوہ بانہ بجے سوئی ہے نا تو آج یہ سوئی نہیں دوپہر میں نا تین بجے یہ نین سے پوڑ کری دیا ہے اللی اللی گر جاتی بہنہ اچھا چلو علی دیکھ لو آپ ساڑھے چھے ہوئے ہیں سیون تھرٹی تک آپ کے پاس ٹائیمنٹ اس کے بعد آپ نے کھانا کھانے اور اٹھا کلوک آپ نے پڑھنے بیٹھ جانے ٹھیک ہے چلو اب بھی راکے نہیں آیا نا نا اور تلہ نا تلہ بھی لیٹ ہے ہاں جی چلو جی ساڑھے ساڑھ تک آپ نے جو کرنے کر لو آتی بہر جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہیں پاپا کو دیکھ کے دونوں چھوڑ ہو گئے ہیں ہاں اپنے نے باہر کیوں بھیج دیا ہے ٹھیک ہے جو گیا ہے پہلے علی بھی گیا ہے ویسے یہ ٹائم ان کا میں نے ٹی وی کے لیے رکھا تھا چلے کوئی بات نہیں آجا بھائی ہے تھوڑی سی ازادی یہ دیکھ لیں جی گرمیاں آگئی خیر گزرتے گزرتے ٹائم آگیا رات کے کھانے کا اور یہاں پہ بچے بہت خوش ہیں ان کا فیبریٹ آلو مٹر گاجر بنایا ہے میں نے اور ان کا بس چلے تو یہ پورا ہفتہ یہ ہی کھائیں جتنا ان کو پسند ہے نا تو مدرسے میں بھی یہ سردیوں میں ڈیلی لے کے جاتے تھے ایون اپنے فرینڈز کے لیے بھی لے کے جاتے تھے اور جو ان کے فرینڈز کے گھر میں بنتا تھا تو وہ ان کے لیے لے کے آتے تھے وہاں پہ یہ بہت اچھا سسٹرم ہے سب لوگ دستر کھانے ایک بڑا سا لمبا سا لگاتے ہیں اور سب اپنے لنچ باکسز کھول کے رکھ دیتے ہیں اور سب مل کے کھاتے ہیں تو یہاں پہ جناب بیٹ پہ ہی سب کو میں دے رہی ہوں کھانا آصف کی میں الگ ٹری لگاتی ہوں کیونکہ آصف کو میں نے دینا ہوتا ہے باول میں سالن کبھی پلیٹس میں ڈال کے میں نے ان کو نہیں دیا لیکن بچوں کے ساتھ یہ چل جاتے اور بچے ایسے زیادہ انجوائے کرتے ہیں کس کو ایسے روٹی کو اور سالن ڈال کے کھانے کا مزہ آتا ہے مجھے تو بہت آتا ہے مجھ سے آپ لوگ بتائیے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کو یار لائک کر دو لائک کر دو یہ حرین اور طلح کی پارٹی سائٹ پر ڈرائنگ رو میں بیٹھی ہوئی ہے چھپ کر کے وہ اس لئے کہ موبائلیوز کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں علی رافی کو پتا نہ چلے اور وہ ان سے موبائل نہ لے لے یہاں پہ جی رات تک کھانا بھی ہو گیا میرا کچن بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا بچوں کو میں نے بٹھا دیا ہے پڑھنے اور یہاں بلی رافی پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ میں حرین سنتی ہے اور بہت شوق سے ان کے پاس بیٹھ کے سنتی ہے اور یہاں پہ جناب پوری باسکٹ بھڑھ کے کپڑے تھے پوری باسکٹ بھڑھ کے کیوں تھے کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا یونی فرم ان کی ڈبل ڈبل چادریں ہوتی ہیں یونی فرم کی علی رافی کی تو وہ خیر مجھے پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے پریس کرنے میں تو ساتھ ساتھ پھر میں رات کی چائے کر لیتی ہوں چائے رکھ دیتی ہوں اور ماما کو آتی نہیں ہے اور ماما نے کہا آج علی مجھے آپ سکھائی دو روز چھپ کر کے صحیح کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے سکھا دو ہرین کو بڑے کیک کھلاتی ہوں میں یونی فرم پریس چھوڑ کے آئی ہوں میں نے کہا ٹائی پریس کرنے ہیں اس کو کھولتا ہی سا پکڑنا ہے اور یہ رسی نا ٹائی کے یہ یہ رسی نہیں ہے وہ پٹی گا یار اس کو کہیں گے اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے اچھا جلدی کر ویڈیو لنبی ہو رہی ہے ملکہ آج میں جو سکھائی دے ویڈیو بنی ہوگی تو میں بڑے کیا یہ پٹی کو یہ پکڑ کے اور میں خپ گئی مجھے آیا نہیں یہ نوک اندر دال کے یہاں سے نکال کے جو جائے گی میں بھی اپنی جائے بچپن میں اسی جوڑتا تھا آہ سکول میں ایک سکن ایک سکن ہے ہے نا ٹائی ایک سکن ہے ایک سکن ہے اوکے 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 بیسٹ ہو گیا گوڈ ہو گیا چلو ہرائنز را ویڈیو میں یونی فرم کمیلیٹ کر کے آپ کو کھلاکتی ہو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں کام ہو رہا تھا وہاں سے یہ شور تھا تو جی سب سے پہلے تلہ کا میں نے یونی فرم بیلٹ وغیرہ ایچر ریڈی کر دیا صبح ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس ڈھونڈنی تو میں نہیں ہے اور بیگ اس کا ریڈی کر کے ڈھک دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ علی رافعے کے کپڑے پریس کروں گی اور اس ٹائم پہ اتنی ایسے لگتے جیسے دن ختم ہونے والے اور کام بہت زیادہ رہ گئے ہیں اور سپیڈ میری بھی تیز ہوتی ہے کچھ میں نے ویڈیو کی بھی تیز کر دی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو کوئی چیز میں مس نہ کروں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو میں نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ کیونکہ میرے تو ڈبل زندگی جیری ہوں میں دو بڑے بچوں کے ساتھ الگ اور دو چھوٹیوں کے ساتھ الگ تینز میں بھی بہت فرق ہے اور ڈیمانڈز میں بھی بہت فرق ہے تو خیر اچھا یہ یونی فورم ان کے میں پریس کر دیا تھے اس کے بعد ان کی وائٹ چادریں آتی ہیں جو انہوں نے امامہ شریف کے اوپر لینی ہوتی ہیں پھر براؤن چادر آتی ہے براؤن چادر کا یہ لوگ پردہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو میں تیعہ لگا کے اچھے سے پریس کر کے زبردستی رکھتی ہوں اور یہاں پہ یہ امامہ شریف ہے اس کی ایک پوری ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو پریس کرنے کا کھینچ کے پہلے اس کی ہم پھٹی بناتے ہیں دو تین دفعہ اس کو فولڈ کیا جاتے ہیں ہاتھ سے پریس کیا جاتے ہیں اور پھر علی اس کو کھینچ کے رکھتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ اس پہ آئرن کرتی ہوں تو یہ بہت زبردست امامہ بنتے ہیں نہیں تو بچے کہتے ہیں مامہ جب تک پریس اچھا نہیں ہوگا تو امامہ شریف اچھا نہیں بندے گا تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ بڑا ایک کام ہوتا ہے اچھی زبردستی خوبصورت سی پھٹی بندے اس کو پھٹی بنتے ہیں تو یہاں بس یہ اور خیر پھر براؤن چادر بھی میں نے پریس کر دی ہیں اور باتیں بہت ساری کرنا تھا میں نے لیکن ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اور سب ہی مائے کرتی ہیں میں سب ماؤں کو اسلام پیش کرتی ہوں جو اپنے بچوں کے لی اتنی افرٹس کرتی ہیں اور بچے بڑے ہو کے حرام سے کہتے ہیں مامہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ایون کہ وہ اپنی کیئر نہیں کرتی ہیں یار اپنے ہیئرز اپنی بیوٹی اب ایچ و ایڈ ایوریتن جو مائے ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں لیکن میں یہ ہی کہوں گی ماؤں کی قدر کرو ماؤں سے پیار کرو بے لوس وہ بے لالی چاہتے ہیں بچوں کو علی رافی کو سونے بھیج دیا تھا تلہ کو بھی نیٹن کلین کر دیا برش کروا دیا نائٹ شوٹ پہنا دیا باریا بلاسٹ آئی تھی ہورین کی ہورین کا بھی لیٹنے سے پہلے مجھے ہوتا ہے کہ اس کو میں گمپلیٹ نیٹن کلین کر کے کپلے چینج کر کے تو پھر میں اس کو اپنے ساتھ سلاتی ہوں اور بس پھر لیٹی ہورین کی چلتی رہتی ہے جو رات میں بھی چلتی ہے بار بار چلتی ہے یہاں پہ میں نے اس کی کرنی تھی مالش کیونکہ صبح اس نے نہ آنا تھا اور مجھے اس کی گردن کی بھی مالش کرنی تھی کیونکہ اس کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ طبیعت نہیں ٹھیک ہوا لگی ہو یہ نیک پہ پین تھی اس کو خیر کافی بہتر ہے اور یہ ہے کہ یار پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر لو اور میں آپ سے یہ ہی کہ ہورین ورلڈ کو بھی جائیں سپورٹ کریں وہ چینل میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز جائیں وہاں پہ اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ پلیز سب لوگ سبسکرائب کر دو گے تو میرا وہ چینل بھی انشاءاللہ بہت جلدی گروہ کرے گا کیونکہ ایک سبسکرائبر کا ایک فگر ہوتا ہے جب تک وہ کراس نہیں کرتا چینل سرچ میں نہیں آتا تو میری آپ سب سے ایک ویسٹر ہورین ورلڈ کو جا کے سبسکرائب کریں ویڈیو واش کریں ایک ماں کی ایفٹ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سب ماں کو میری طرف سے بہت سلام جن کی ماں نہیں ہیں ویڈیو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان سب کی ماں کو جنت الفردوس میں جگہ تفرمائیں اور جن کے یہ کام مادرز کرتی ہیں بہت زیادہ کرتی ہیں میں سمجھ سکتی ہوں اللہ پاک ان کے لئے بھی یہ سانیت زیادہ کریں ویڈیو یہ بھی ہے یہاں پہ تھوڑی سی اس کو غصہ آرہا ہے کہ ہمارے پی کیوں کر رہی ہیں انشاءاللہ میلوں گے آپ سے نیکس سیڈیو میں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کے لوگوں نیکس سیڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اللہ پیس سبسکرائب کریں میلے پیسو میلے پیسو میلے پیسو میلے پیسو